اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو دی چینل فیزیکل ایجوکیشن وزاہد اور میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد زاہد محمود آج ہم بات کریں گے میکرو اینڈ مائکر نیوٹرینٹس کے بارے میں کہ میکرو اور مائکر نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے حاصل کرتے ہیں اپنی خوراک میں اور ان کا ہماری جو ڈائٹ ہے یا بیلنس ڈائٹ ہے اس کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈیلی بیس کے اوپر یہاں پہ کسی ایک کمپوننٹ جو بیلنس ڈائٹ کا ہے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو حاصل کہاں سے کریں گے اس کے سورسز کیا ہوں گے اور اس کے فنکشنز کیا ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پی پی ایس سی پریپیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ تحصیل سپورٹس اوفیسر کی جاب کے لیے تیاری کیسے کریں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کچھ بچوں کی کیریز ہیں ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور آپ سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ساتھوہ سیشن جو ہے آن لین پریپیشن کا تحصیل سپورٹس اوفیسر کے لیے لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کے لیے کوئی بھی جاب جس کا تعلق فیزیکل ایڈوکیشن اور سپورٹس سائنسز سے ہو وہ انشاءاللہ ہم منڈے سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اپنی سیٹ ریزرگ کر سکتے ہیں بہت ہی لیمیٹڈ سیٹس ہوں گی اور جو لوگ پہلے اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے ان کی سیٹ ریزرگ ہو جائے گی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف مایکرو نیوٹرنس آر نیوٹرنس وی نیڈ این لارج کونٹیٹیز دیٹ پروائیڈ آس انرڈی مایکرو نیوٹرنس وہ ہیں جو ہمیں زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اور اسی سے ہم اپنی جو انرڈی ہے بڈی کی وہ حاصل کرتے ہیں اب انرڈی چاہیے کتنی عام طور پر آپ کو سروائیول آف لائف زندہ رہنے کے لیے آپ کے جو جسم کے نظام ہیں ان کو چلانے کے لیے جو انرڈی ایک شخص کو چاہیے وہ پچی سو سے تین ہزار کلوریز چاہیے اور اگر آپ کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ فیزیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ کوئی جسمانی کام کرتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے آپ کے ورک آؤٹ کے لحاظ سے انرڈی آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے یہ تین بڑے سورسز ہیں سب سے زیادہ بڑا جو سورس جس کو سمجھا جاتا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے اس کے بعد فیٹس بے شک انرجی جو ہے وہ کسی فیٹ کے مطلب ایک گرام میں اگر ہم لے لیں بٹر یا گھی تو اس میں ایک گرام کے اندر نائنٹ پوائنٹ ون کے کلوریز موجود ہوتی ہیں حالانکہ جو کاربو ہائیڈریٹس کا ون گرام ہے اس کے اندر فور کے کلوریز ہوتی ہیں تو اس لیے نرجی کی مقدار کی اگر بات کریں تو وہ فیٹ کے اندر زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر یوٹلائزیشن کی بات کریں تو ہماری بڈی جو ہے وہ سب سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کو استعمال کرتی ہے اور ثرڈ نمبر پہ ہے پروٹینز مائیکرو ڈیوٹرینز آر موسٹلی ویٹامنز اینڈ مینرلز لاس ویڈیو کے اندر ہم ویٹامنز کو ڈسکس کر چکے ہیں اور مینرلز سب سے زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے پوٹاشیوم ہے مینگنیشیم ہے آئیرن ہے سوڈیم ہے تو ان کو بھی جو یعنی یہ بے شک ویٹامنز جو ہیں یہ انرجی نہیں پروائیڈ کرتے بلکہ یہ آپ کے سسٹم کے اندر ڈیفرینٹ آرگنز ڈیفرینٹ سسٹمز کو ایک قسم کا ری آرگنائز کرتے ہیں ان کو یوٹلائز کرنے میں کام کرتے ہیں تو جو یہ جو مینرلز اور ویٹامنز ہیں یہ بہت ان کی کم ہی مقدار ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم عمومن جو ہے جب اب اپنے بڑے نیوٹرینٹ حاصل کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹ سفیر اور پروٹین تو ان کے ساتھ ہی ہم اپنے جو مائکرو نیوٹرینٹ ہیں جو ویٹامنز ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں یہ ہم نے پانچ کو ڈسکس کیا دو اس کے علاوہ وارٹر ہے اور سیون جو فائبر ہیں فور سورس اینڈ فنکشن نیوٹرینٹ کین بی براڈلی کلاسیفائیڈ ایس جو ہم پہلے پڑھ سکے ہیں مائکرو میکرو سم نیوٹرینٹ آر نیڈ این لارج اماؤنٹ دیز آر جو ہیں جنہیں کم مقدار ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم جیسے ویٹامنز ہیں ان کو میکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں آلدھو دیز آر رکو آر این سمال اماؤنٹ لیکن ان کی کم مقدار ہوتی لیکن اہمیت ہم ان کی بھی برابر ہوتی ہے میکرو نیوٹرینٹ آر رکو رکو ریلیٹی لارج آر آر میکرو نیوٹرینٹ آر میکرو نیوٹرینٹ آر 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 نیوٹرینٹ آر میکرو oire آر پندرہ فیصد ہونا چاہیے اور فائٹ جو ہے وہ ٹونٹی سے تھرٹی پرشنٹ ہونا چاہیے. Water does not provide energy but it is a vital nutrients required in large quantity for the functioning of metabolic process. جو پانی ہے وہ energy تو نہیں دیتا لیکن آپ کا جو metabolic process ہے جو energy consumption کا process ہے اس میں آپ کی بہت ساری help کرتا ہے. Therefore it is a consider a micronutrients. اس کو ہم micronutrients consider کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی Carbohydrates جس کی آج ہم بات کریں گے. Sorry. Carbohydrates are organic compound made up of carbon hydrogen اور oxygen. آپ کو پتہ ہونا چاہیے Carbohydrates جو ہے وہ carbon hydrogen اور oxygen پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا یہ major source of energy ہے اور provide 4k calories per gram جو پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک گرام جو اس کا ہے وہ 4k calories provide کرتا ہے. Carbohydrates are found in abundance in the plant foods. اور جے پودوں کے اندر پائے جاتا ہے جس میں these are the type of Carbohydrates, monosacred, disacred and polysacred. یہ 3 types کے اندر پائے جاتا ہے. Monosacred are simple single unit of sugar like glucose, fractose and baltose. Monosacred کس کو بولتے ہیں جس کے اندر simple molecule کا شوہ ہے جس میں glucose ہے, fractose ہے اور galactose ہے. اسی طرح disacreds کی بات کریں تو اس کے اندر دو monosacred ہیں combined off together these are maltose, glucose, glucose, lactose and galactose. اور اسی طرح اگر ہم simple sugar, mono and disacreds the found in the fruits in the form of sugars, glucose, fractose, milk in the form of lactose. ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ lactose اور جو ملک کی جو density کو میئر کرنے والا ہے یہ ایک سوال آتا ہے اس کو لیکٹو میٹر بولتے ہیں تو اس سے لیکٹوز کی وجہ سے ہی اس کو لیکٹو میٹر کہا جاتا ہے and sweets are produce commercially ended food into sweeted prevent spoiling and improve structure and texture. polysacreds are more than two unit of monosacred joined together. these are stature starch and fibers these are also called complex sugar and also found in the whole grains cereal rice potatoes bread یہ ساری کی ساری چیزیں ہم عام طور پر لیتے ہیں چاول ہیں آلو ہیں گندم ہیں ان کے اندر زیادہ مقدار میں پا جاتا ہے all these carboidrates have to broken down to the smallest unit i.o glucose to get absorbed and utilize the body یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے جتنے بھی ہمارے carboidrates کی جو ہم نے monosacred, disacred, polysacred پڑے ہوئے ہیں ان تمام کو ہم break down کر کے ایک small glucose کی فارم میں لاکے ہم اس کو بطور نتجی استعمال کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ carboidrates کے function کیا ہے اور اس کے sources کیا ہے اب carboidrates کے function کی بات کریں تو carboidrates provide energy needed by the body carboidrates کیا کرتے ہیں energy provide کرتے ہیں جو body کو ضرورت ہوتی ہے اب کتنی energy دیتے ہیں ان کا ایک گرام جو ہے وہ چار کے calories جو ہے وہ provide کرتا ہے carboidrates are the main source of energy for the nervous system brain and red blood cells کس کس کا یہ عام ضروری ہے ایک تو آپ کے nervous system کے لیے دوسرا آپ کے brain کے لیے اور تیسرا red blood cell کے لیے اس کے بعد آجی these spare proteins for their important functions if enough carbohydrates are not available protein are used for energy اگر carboidrates کی زیادہ مقدار میسر نہ ہو سکے تو پھر اس کے لیے protein استعمال ہوتی ہے carboidrates enable proper utilization of fat by providing substract for fat تو پھر carboidrates ہی ہے جس کی ویسے جو fat کا properly use ہو جاتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ carboidrates کے sources کیا ہیں کہ ان چیزوں کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے sources fruits پھلوں کے اندر ہے seralels دلیے کے اندر ہے grains گندم کے اندر ہے milk ہے دودھ کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے sugar کے اندر رائس چاول roots جس طرح یہ root آپ کہہ لیں کہ مولی کا ہے شلجم کا ہے شکرگندی ہے اور جو جو ایسے پھل ہیں جن کی جڑوں کے اندر پھل لگتے ہیں vegetables ہیں پاستہ ہے breads ہیں اور bakery کی بنی ہوئی تمام مشاہ گندم سے بنی ہوئی تمام چیزیں بسکٹ ہیں سیمیاں ہیں یا اس کے علاوہ چاول اور چاول کی پروڈیکٹس وغیرہ ان تمام کے اندر کاربو ہیٹس کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اب انڈ پہ میں نے کہا تھا کہ ہم ٹیس کے حوالے سے بات کریں گے ٹیس میں دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اس بار کہ پچاس نمبر آپ کا سبجیکٹ کا ہے اور پچاس جنر نالج کا ہے تو جو ہمارے فیزیکل کے بچے ہیں وہ سبجیکٹ سے تو related information ضرور رکھتے ہیں اگر وہ بہت brilliant student بھی نہ ہوں تھوڑا weak بھی ہوں تو پھر بھی ہم انہوں نے ماشاءاللہ چار سالہ پروگرام کے تحت پڑھا ہوتا ہے چار سال آٹھ سمیسٹر تو اچھی خاصی information رکھتے ہیں لیکن جو جنر نالج کا حصہ ہے وہ ان کے لئے بالکل ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر جو first temp میں دے رہے ہیں انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کا جنر نالج آئے گا تو اس کے لئے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں next ایک یا دو ویڈیوز آپ کو اس سے relevant بھی send کروں کہ جنر نالج کس طرح کا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی suggestion ہوتی ہے lastly ایک بچے نے suggestion دی کہ سر آپ end پہ کچھ mcqs بھی کیا کریں تو کیا آپ لوگ اس بات سے اقتفاق کرتے ہیں کہ end کے اوپر یا اسی طرح جو پہلے ویڈیوز آ رہی ہیں وہ better ہیں یا ہم اس میں کوئی mcqs بھی add کریں آپ کی رائے کا بہت احترام کیا جائے گا اور آپ کی جو بھی suggestion ہوتی آپ اس کو comment section میں دیا کریں میں ہر انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہر comment کا آپ کو reply کروں جو اس ویڈیو سے related ہو تو انشاءاللہ کل جنر نالج کے حوالے سے انشاءاللہ نئی ویڈیو upload کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم